امید مجید اللہم بارک على محمد وعلى آل محمد کما بارکت على ابراہیما وعلى آل ابراہیما انکا حمید مجید رب شرح لی صدری ویسر لی امری وَهْلُ النُقْدَةً مِّلْ لِسَارِي افْكَهُ قَوْلِي اما بعد فَاعُوذُ بِاللَّهِ السَّمِيلِ عَلِيمِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بسم اللہ الرحمن الرحیم وَقَزَا رَبُّكَ اللَّهَ تَعْبُدُو إِلَّا عِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ اِحْسَانًا اِنَّا يَبْلُغَنْ عِنْدَكَ كِبَرَ آَهَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُلَّهُمَا أُفْءٍ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُلَّهُمَا قَوْلًا قَوْلًا قَرِيمًا آمنتو باللہ صدق اللہ مولانا العظیم حضرات اس پوری کائنات نو بنانے والا صرف اکیلہ خالقی کائنات اللہ کا ملحاک امین دی ذات ہے جس نے سارا جہان خود آپ بنایا جدوِ کارخانہِ قدرت موجود نہیں سی اس وقت بھی خالقی کائنات موجود جدوِ دنیا داِ نظام بن گیا پھر بھی خالقی کائنات موجود ہے ایک وقتیں ہو جا جانا ہے کہ کُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانْ وَيَبْقَا وَجْهُ رَبِّكَ ذُلْ جَلَالِ وَالْإِقْرَامِ سارا ہی جہان ختم ہو جائے گا اگر کسے نوبقا ہے کوئی ذات باقی رہے گی تو صرف آسمانہ والا رب ہی باقی رہے گا میرے بھائی میں اس مختصر ٹیم اندر جو گزارشات پیش کرنی چاہنا ہاں آیات جو تلاوک کی تیا ان آیات تو تُسان دوستانِ اندازہ لگا ہی لیا ہوئے گا کس موجودہ دور دے اندر جنہ دے کوئی اولاد ہے وہ بھی پریشان ہے اور جنہ کوئی اولاد کوئی نہیں وہ بھی پریشان ہے اولاد جنہ نو رب نے نہیں دیتی انہ تا پریشان ہونا ہی ہونے کہ اللہ نے سانو اولاد نہیں دیتی اور جنہ نو اللہ نے اولاد دی دولت نال مالا مال فرمایا ہے وہ کیوں پریشان ہے انہ کھولو جے پوچھو نا وہاں دے نے جی اے ہو جی اولاد نالو اسی اہم ہی چنگے اے اولاد نائی ہوندی تا چنگس نے تا کسے بابے نو چھیڑ کے ویکھ لو بابا کی حالی بابا اے ہو جے حالات اندر او دیا اکھا تو آنسو جاری ہونگے اور وہ کہے گا کہ جناب میں تا اولاد دا ستیا ہویا ہاں اولاد دا ڈنگیا ہویا ہاں میں اے ہوئی تذکرہ کرنا ہے کہ اولاد کے ہو جائی ہووے اور پھر اولاد کے ہو جائی منگی جائے کہنے مختلف مقامات اللہ دے قرآن دے پیش کر کے اپنی بات نو اگے چلانا ہاں ایک اللہ دا نبی اللہ دے دربار اندر اور پھر اے ہو جائے حالات اندر اللہ پاک نے پورا دا پورا نقشہ کھچے ہے فرمانے نے کافہا یا انسات ذکر و رحمت رب کا عبدہو زکریہ ازنادہ ربہو ندان خفیہ قال رب انی وحن الازم منی واشتال الراس و شیبہ ولمہ کم بے دعائی کا رب شکیہ رات دی اندھیری رات ہوئے سہالہ وقت ہوئے زمین تے کلہ انسان آسمان تے اکیلا خدا اس دا سنو گیا ہوئے اندھیری رات اندر جس نے قرآن دی تلاوت کیتی جائے وہ کی کہہ رہے ہیں کہندہ اے میرے اللہ میں تیرے دربار اندر حاضر رب انی وحن الازم منی واشتال الراس و شیبہ ولمہ کم بے دعائی کا رب شکیہ اے میرے اللہ میں تیرا وحلہ بندہ کی ہو جیا تے کس حالات اندر تے نوی عوازہ ماردہ پیا میں تا بلڑا ہو گیا ہڈیاں میریاں کمزور ساردی بال میرے سفید ولمہ کم بے دعائی کا رب شکیہ اللہ جانا کی تے میرا تاہور ہے یہ کوئی نہیں تیرے دروازے تے آیا تیرا پڑھلا پھڑے آئے ارے پڑھا پھڑے آج کی تھو تک پہنچ گیا جوانی ساریے سے حالات اندر اور بڑا پا آگیا ہے پر تیرا در چھڑیا نہیں میرے ذکریہ مانگدہ کی پیا ہے فرمایا رب حبلی دوسرا مقام رب حبلی ملدن کا ذریعتن تویبتن انہ کا سمیع الدعا اللہ میں تیرے سامنے حاضری دیکھے اور تیرے کھڑو کوئی درخواست ہے اوہ درخواست ہے اللہ پتر دیوی نیک دیوی پتر دیوی اولاد ہووے نیک ہووے اولاد دیوی تے نیک دیوی اللہ تینو کیوں کہہ رہا انہ کا سمیع الدعا اس آج سے تینو آوازہ ماریا نے تُو میری دعاوانو سننو والا ہے اللہ اللہ کی پتہ چلیا جوانی بھی گزاری لفد دروار اندر اور پھر بڑاپا بھی آیا لیکن اللہ دا دروازہ چھوڑیا منگیا ہے تے صرف ہو دے کولو ہی منگیا ہے اولاد دینو والا صرف ہے تے عرشتے موجود ہیں اللہ کا ملحا کے مین میرا عقیتہ میری جماعت عقیتہ میرا مسلک او اے ہوئی دعوت دیندہ ہے دنیا والے ہو دنیا دیندر کوئی جگہ ایسی نہیں کہ جیری اولاد دے سکے اولاد دیندہ ہے تے صرف عرش والا ہی دیندہ ہے ذکریہ علیہ السلام اولاد پھر نال ایک شرط رکھی اللہ دیویں تو یہ بطن نیک دیں نیک ہوئے اولاد نیک ہوئے گی اوہوئی ما پیانی قدر جانے گی اگر اولاد دوسری ہوئی پھر اللہ ہی معاف کرے گوانیانو بھی بے سکون نی محلے دارانو بھی بے سکون نی ارے پورے شہر بھی اندر دھوڑا فلانے تا جیرا فلانے اولاد تے فلانے تا پتر ہے نا اوہو جا بدبخت ہے اوہو دی تا پوچھوئی نا لیکن اللہ فرما دے نا اللہ والا دعا مانگ کے دعا مانگ کے درخواست کر کے تے محراب جکھلو گیا ہے تے مولا فرما رہی پنادت ہل ملائکہ وہوہ قائم یسلیف المحراب ان اللہ یبشیر کا بی یحیی مصدقم بی کالمتی من اللہ و سیدن و حسورن و نبیم من صالح فرمایا نماز سے کھلو نمالیا اے رب نو چھیڑ کے نمازہ نیتن والیا رب نو بلا کے نمازہ کھلو نمازہ تے کھلو نوالیا اور رب دعا سلے ہا سلے اللہ دا پیغامہ ہے ان اللہ یبشیر کا بی یحیی مصدقم بی کالمتی من اللہ و سیدن و حسورن و نبیم من صالح اے میرے زکریہ پیغمبر رب نے تیری دعا قبول کر دیا ہویا ایک تنو پتر دی خوش خبری دیتی ہے اور اس نا نام بھی اس نے آپ رکھی ہے اور اے ہو جا نام والا اے ہو جا نام والا آج تک اس نے اس دنیا دی اندر پیجے آئی لئے میں اگر تفصیل دی اندر چلا جاما سیدن و حسورن و نبیم من الصالحین اے دی تشریح کرن لگتے ہیں یہ بہت سارا ٹیم چاہیدہ ہے میرے بھائی میں تنو جس مقام چل جانا چاہ رہا ایک ہور کھڑا ہے اوکی کہہ رہا ہے فرمان دینے رب حبلی من الصالحین اے دی بھولا ہے اے دی بھاپے تیانے پیانے رب حبلی من الصالحین تے یہاں سپا رہا ہے اللہ دا قرآن سورہ سوا ساتھ اور جناب ابراہیم دی دعا نو اللہ نے اس مقام پر ذکر فرمایا ہے فرمان دینے رب حبلی من الصالحین اللہ میں تیرے قولوں پتر نیک دی دعا کر رہا تے مولا فرمان دینے رب نے انوے ہو جیا تا کیتا ہے اب بشر نہ ہو بے غلام الحلیم اے میرے ابراہیم میرے قولوں درخواستہ کرنوالے میرے قولوں التجاوہ کرنوالے میرے قولوں پتر دیا دعا مانگلوالیا میں تے نو پتر اے ہو جیا دے مانگا بردبار دے مانگا حلیم دے مانگا اللہ غلام حلیم دی شرط کیوں لائی ہو فرمایا اے ہو جیا ہوئے گا تیری چھوری ہوئے گی او دی گردن ہوئے گی تے اوف نہ کرے گا اور پھر اے ہو جیا حلات آئے تھوڑا جیانسہ گزرے ہیں فرما دینے یا آباتی اے میرے پترہ یا بنیہ انی ارا فلمنام انی ازباہو کا فانظر ما زاترا قال یا آباتی فال ما تو مر ستا جے دونی انشاء اللہ میں نسوا بری پتر دوڑن لگیا ہے تے پتر بلا کے ایک دن اندیں اے یا بنیہ اے میرا لکھتے دگر اے میرا بیٹا اے میرا پتر دل دی چھنڈک میں خواب دی اندر مرکہ دی اے اپنے ہاتھ نال تین اندر زیبا کردہ پیان فانظر ما زاترا تیرا کی خیالے کی خیالے فیصلہ نہیں دیتا حکم صادر نہیں فرمایا پوچھی آئے او دا خیال فانظر ما زاترا اندر تیرا کی خیال اگہو پتر وے کھونا اولاد ہووے تے ہو جی ہووے اے اللہ جواب دلنے یا آباتی فال ما تو ما آباتی فال ماتو مر ابباجی جو حکم ملی آجے کر قدرو انشاء اللہ من السابری اللہ نے چاہتے میں سمر کرنوالیاں وچھ ہونا گا آج کل دا کوئی ہندانا اٹھ کے آندا نا باب میں انہوں حکم ہویا ہے خواب اندر ویکھے آئے خواب اندر ویکھے آئے میں تیری گردن تے چھوڑی چلا رہا ہاں اگواندہ بابا جدو بندہ اے ہو جائی عمر وچھ پہنچ جائے جدو دی اے عمر ہو جائے ہو تو اے ہو جائی یہی خواب آنڈی ہیں لیکن اوہ پتر وے کسے سکول دی اندر پڑن واسطے گیا کسے کالجی تعلیم حاصل کی تھی کسے درسگاہ دی اندر پڑن واسطے گیا نہیں لیکن اوہ دا جواب سونے دے پانی نال لکھن والا ہی آجے نے ابباجان جو حکم ملی آئے کر گزرو یا گو پھر ابباجی فرمان دل پھلما اسلاما اے میں گلہ باتا نہ لائی پھلما اسلاما وطلہ ہو للجبیل اوہ تیار دویں تیار اوہ زبا ہونوا سے تیار اوہ زبا کرنوا سے تیار یا اللہ والا ایک آنڈائی آنڈینے ہوئے اب تیار دونوں باپ اور بیٹا شوری اس نے سنبھالی تو جھٹ قدموں میں آ لیتا پچھاڑا اور کٹنا سینہیں ماسوم پر رکھا شوری پتھر پر رگڑی اور ہاتھ ہلکوم پر رکھا ہووے جبرائیل نازل اور تھاما ہاتھ حضرت کا کہ بس انتہا مقصود تھا ایسا رجوت کا قد صدق تر رویا انہا قزالی کا نجزل محسنی اے پیو اے ہو جی اولاد جی نیک اولاد ہووے او ماں پہ آدھی فرما بردار ہوں دیئے آجی صاحب تو آڈا صاحب زیادہ کی تھے کہے مستج نہیں بیکھیا او جی کی کر آنکھیں ہی نہیں لگ دی کچھ پڑ کے دیو نا کوئی فوقا پاچی کرو تاکہ انہوں سا سی سمجھائیے انہوں کھوائیے پیائیے مسیح تیدہ خیرنال آئے نا 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 مسجد دی اندر جو دو آئے گا جدو میرے نبی دے فرمان دے مطابق تو بھی زندگی بسر کرے گا تیری اولاد بھی زندگی بسر کرے گی او کیا زندگی ہے پہلی اولاد سکولے بڑا لڑکا او جناب پڑن واسطے بار گیا کتھے لندن میں دوسرا چھوٹا خیرنال او جی مولوی جی او تک کالت دی آخری کلاسے دوسرا بس کچھ نہ پوچھو اوہ اور کسے پاسے چلا گیا ہے اونو میں دپلوم میں یہ وہ انجینئر پرا پرا سب کچھ کروایا ہے خانجی صاحب کچھ ساڑا مولویان دا بھی حصہ ہے ویس کے نہیں کوئی ایس کھاتے بھی پا دیو نا تیرا تین دا علم بھی پر لگے اوہ بھی حضی صاحب نے رکھیا ہے خیرنال اوہ کیڑا ہے جیڑا لگتا تو بالکل ہی دیا ہے ہاتھوں سے پورے کم کر دیں نہیں نا لت کم کریں نا ہاتھ کم کرن اوہ نتر ہوئی لیاں دینے خیرنال لیا کے نا مولوی دے پیٹے پا آتا ہے مولوی جی تو اڈے بھی علامیں لاتے نے نا ایک تو اڈے سمیں پا چھڑے ہیں پر قربان جاوا مولوی نے اوہ ہو جائے اسی نے لہا لے اوہ دیتے محنت شروع کر چھڑی جس لئے محنت کر دا رہا محنت کر دا رہا محنت کر کر کے ایک وقت پہ ہو جایا انہوں قرآن دا حافظ بنا دیتا ہے جس نے قرآن دا حافظ بنا میرے عویرہ میرے دوستہ اوہ درو چن چر پہی رمضان دا روزے اندہ سنے ہا جی اللہ دا کہ روزے اندہ چن چر گیا ہے ان روزے رکھنے تو اڈے باستے فرض ہو گئے کہ مولوی رنو پشتے نے جناب اس دفعہ ترابیاں کل پڑھانیاں لے آن دینے اوہ ہوئی آجی صاحب دا لڑکا جن میں ہون آجے جے تازہ تازہ ہی قرآن حفظ کی تھا ہے اور اوہ درو اطلاعے ملی کہ جناب تھوڑا جنہا لندل دیندر لڑکا پڑھن گیا سنو بھی خیرنال آ گیا وہ نو لینڈ گئے ائرپورٹوں ماں بھی گئی چائیں چائیں باپ بھی خوشی خوشی اولاد نو لینڈ واسطے خیش کبیلہ سارا ہی کٹھا ہے کہ چلو بھئی پتر باروں پڑھ کے آیا ہے وہ خیرنال باروں آئے سے سیارے ہی نہیں جاندہ پہچانیاں ہی وڑے وڑے وال رکھے ہیں ہے جی داری تحائی نہیں نا وڑیاں وڑیاں مچھا نہیں کہنا وہ پہچان پہچون کے ساتھ آئی ہے آج ہی تو آڈائیاں ہونا پہچانیاں کہ نال آمدے لیں آج دیڑی ہے نا یہ نال بھی ملو آج دیڑی ماں دیئے پترہ ہے کونی میں ہے آکشاں ماں کی تو انو بخت تکلیف دینی ہے یہ میری بھائی سے آپ ہی لب لینڈی ماں دی آکھا تو آسو جاری رو کے مو دوسرے پاسے کھر لے آئے آن دیئے پترہ میں تا اپنی پہل نو کیا سی کہ رشتہ تیرے کولو لما گی باپ آندا ہے کہ میں رشتہ اپنی پہل نو لارا لائے سی کہ جڑا لندن پر لماس سے کیا ہے ہو تا رشتہ میں تیرے کولو لما گا تو ایک ہی کر لیند ہے چاہی چاہی تے خوشی خوشی کر گئے دپلوں میں آدھا لگنا ہو دے کول سندہ دی جناب او دے کول فائل موجود ہے ہو جناب ہونا دے میں ہوئی ڈاکٹر سا دھو لب بولا فلانا ایم پی اے تے ایم این سا دھو لب بولا میرے پتر نو جناب میرے لگتے جگر نو کوئی نوکری نو آدھے وے چاہی نو چڑپیا ترابیاں دا وقت آگیا اللہ آنیا کبھے دردے دل نالگلہ سنلا میں نا جن دے کول دپلوں میں دے سندہ بھی موجود نے ان کوئی کول بیٹھانوا تے تیار نہیں تے جدے کول سندہ ہے ہی کوئی نہیں انہیں مسلطے بے کے رب دا قرآن یاد کیتا ہے چار پائی چٹائی تے بیٹھ کے اللہ اللہ کر در ہے ارے لطا ہو دیاں کم نہیں ہو کر دیاں پیر پورے ہو دے ہاتھ پورے ہو دے کم نہیں کر دے لیکن ہو دے کول دولت ہو دولتے ساری کائنات دی دولت کٹھی کر لوا اللہ دی قسمیں الحمدلللہ رب العالمین اس الحمدل دی الف تو میں ساری کائنات نو بار چھڑا او دولت ہو دے کول موجود ہو دولت مندہ اندہ ہے حافظ اسلام علیکم او صحافظ نو او دیگا جینا بلکل نکارا بلکل بیکار او دی نگاہ اندر اے بلکل نکم ہے لیکن ہو دے کول دین دی دولت آگئی اللہ دا قرآن ہو دے کول آگیا سینے دی اندر محفوظ کر لیا ہے میرے آبیرہ میرے آبیرہ بھائیہ او دولتا والے او ماندہ والے او دپلو میں آبالے تے سندہ والے او کورسیاں والے وزارتہ تے سدارتہ والے او دے پیچھے نے او دے پیچھے نے او اگے کھڑا ہویا ہے آندہ ہے لوکو دنیا والے او دی ترابی میں لمبی پڑا مانگا میں تا دیر سپارا پڑنا ہے میں تا دو سپارے مندل دے پورے کرنے نے جتنی دیر تک میں رکو نہ جا مانگا دولت مندہ والے او دولتا والے تم ہی کھڑا رہنا ہے کرسیاں والے ہاتھ تو بھی کھڑا رہنا ہے جتنی دیر تک میں رکو نہیں جانا تو رکو جا سکتا مسید تے حکومت کی دی ہے کیا ہو گئی مسید تے حکومت ہے باہر پاوے مولوی نو مننو نا مننو مسید تے مولوی تے حکومت ہے نا اے مولوی تے حکومت کیوں بنی پھر کہاں گا مولوی بھی اگر مولوی بن جائے مولوی بھی اگر مولوی بن جائے اللہ دی قسمیں مولوی دے پچھے پچھے روٹی ہووے مولوی نو لابدی پھرے ہونتا حالات ہی کچھ ہورنے نا انشاءاللہ کسے تفصیل پھر کسے موقع تے عرض کرانگا جو گزارشات کر رہے ہیں ہاں او کال اے اللہ والے نے قرآن یاد کر لیا ہے تے کیا اندھا ہے چٹائی تے بیٹھا ہے سافتے بیٹھ کے اندھا ربہ نگ پھر لی والے والے دائیا ربہ نگ پھر لی والے والے دائیا والے المومنینہ یو میں یکو ملحساب جڑا لگتا تو بکار جڑا ہتھا تو بکار لوگ کو دنیا والے ہو جنہا دے ماں پہ دنیا تو بکار جان اور نواز تے تک دنیا ہی اندھیر ہن دیئے ماں پہ دنیا تو توڑ گئے اور دپلوں میں آمالا بھی موجود ہیں سندیا و سندہ آمالا بھی موجود ہیں انہیں کدے ماں پہ اندھیا ہاں کندر دعا نہیں ہو کیتی اے جڑا جناب چٹائی تے بیٹھا ہے مسلے تے بیٹھا ہے صفہ تے بیٹھ کے ہی اللہ اللہ کردہ پیائے ہر نماز تو بادند ہے ربہ نگ پھر لی والے والے دائیا اللہ میں نو بھی معاف کر اور جڑا کبر دی اندر میرا بھولا تے بھولی دفن ہوئے ہوئے اللہ اللہ نو بھی معاف کر اے کام کون آیا ہی اولاد کیری پیاریوں اولاد تیری کیری خیار کھائے جنہیں دین دا علم پڑھے آئے جنہیں قرآن نو سمجھے آئے جنہیں نبی دا فرمان سکھے آئے او نئی تیرے ہاں کندر دعا کرنی ربہ نگ پھر لی والے والے دائیا والے المومنینہ یوما یکوم الحساب اللہ میں نو بھی معاف کر اور بلنا بل لی جڑے میرے دنیا تو ٹوڑ گیا اللہ 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 بھی معاف کر اے کنیوں پتہ لگے گا جنہیں قرآن دائدن پڑھے آئے اور جنہیں محمد مصطفیٰ آدھا فرمان سکھے آئے جنہیں چتانیاں پہ بیٹھ کے اللہ اللہ کردہ پہ آئے اوہ ہی تیرے ہاتھ اندر دعا کرے گا جنہوں تو تربیتے سنداز نہ لگتی جنہیں تربیتی دوسرے انداز نہ لگوئی جنہیں کھلو کے کھانا ہے کھلو کے پینا ہے کھلو کے ہی پشاب کرنا ہے اور نو کی پتہ ہے کہ ماں پہ کیش ہے ہندہی آہ اللہ والیہ آہ تذکرہ کر رہا تھا ماں پہ اندھا اللہ دی قسم مہتہ کہا کرنا ہاں اس کائنات اندر دنیا دی دولت ساری ایک پاسے تھے ماں پہ ایک پاسے یہ دا ماں پہ دنیا تو ٹر جائے خودے واسطے دنیا اندھیر ہو جایا کر دی لیکن حالات کچھ اور نے یہ دا پہ دنیا تو ٹر گیا ہے برادری کچھی ہو کے آگے آہ بھائی تیرا اببا جی فوت ہو گیا ہے وہ اندھا جناب فوت ہو گیا ہے اچھا اللہ دی مرضی پر اس طرح کرنا سی برادری ہے تیری خاندان تیرا کچھا ہے تیرا باپ فوت ہو گیا تو سا نکور میں کھوا مرگے کھوا او دا تیجہ کر ساتھا کر او دا چالیا کر داڑی والے بھی بیچ موجود نے وہ اندھا نے ہاں ہاں ساتھا تے چالیا کر وہ اندھا کو یہ نو سمجھائے ایک پاسے میری دنیا دیر ہو گئی دنیا ہی ڈٹ گئی میرا باپ دنیا تو ٹر گیا میں کلیہ دا کچھ بن گیا میں یتیم ہو گیا دوسرے پاسے جو میرے کول پونجی ہے داکو بڑھ کے میرے کول کھونواتے آگئے اللہ کی فرما رہے ہیں سرمایا وَقَزَا رَبُّكَ اللَّهَ تَعْبُدُوِ اللَّهِ وَبِالْوَالِدَيْنِ اِحْسَانَ اِمَّا اے محمد صلی اللہ علیہ وَاللہِ 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 وَسَلَّمَ تیرے رب نے فیصل ہی کر چھڑے نہیں اللہ کی فیصلہ کی تائی فرمایا اللہ تابو دو اللہ ہی آہو عبادت ہووے گی تے صرف رب دی ہووے گی بندگی ہووے گی تے صرف عرش والے دی ہووے گی اور لوگ کو دنیا والے ہو پوجہ ہووے گی تے صرف عسمانہ والے رب دی ہووے گی ارے بندگی کی تھی جائے گی بندگی تا نعرہ ماریا جائے گا تے صرف عرش والے دی ماریا جائے گا اور نال آکھیا جائے گا ایا کا نابو دو وَا ایا کا نستائیل اللہ عرش والے آہو عبادتہ کرنے آہا تے صرف تیرے ہی کرنے آہا تے مردہ بھی مانگ لے آہا تے صرف تیرے کولو ہی مانگ لے آہا فرمایا تیرے رب نے فیصلہ کر چھٹے ہیں عبادتہ ہووے گی تے رب دی تے جیڑا اگلا فیصلہ ہے نا وَا بِلْ وَالِ دَئِنِ اِحْسَانَا وَا بِلْ وَالِ دَئِنِ اِحْسَانَا اپنے ماں پیا نال اپنے ماں پیو نال اپنے والدین نال اور اپنے بلڑے ماں پیو نال احسان نال نال ایت سمجھ نہیں آرہی فرمایا انما یبلو گنا اندہ کل کے برا آحدو ہما او قلاہ ماں فَلَا تَقُلَّهُمَا اُفْسٍ وَالَا تَنْحَرْهُمَا وَا قُلَّهُمَا قَوْلَا الْكَرِيمُى موسیقی 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 وَقُلْ رَبِّ رَحْمُ هُمَا کَمَا رَبَّ یعنی سَغِیرَ اے میرے اللہ اے میرے ربا میں تیرے سامنے آدھری دے رہا آج رہا میرا بلہ ماں پی ہوئی نا اے دے تے تور اہم کر انہا نے میں نو بجپن دے زمانے دی اندر انہا نے میرے تیر اہم کر سڑیا ہے ایک غور مقام اللہ دے قرآن دا سننا ہے اور دل دیاں کھیتیاں تے لکھ کے دل دیاں تختیاں تے لکھ کے چلا جا آپ نے سینیا نو قرآن دے نور نال منور کرنا ہے فرمان دینے وَوَسْوَيْنَ الْإِنسَانَا بِوَالِدَيْهِ اِحْسَانَا عَمَلَاتُهُ اُمَّهُ قُرْحَا وَوَذَاتُهُ قُرْحَا وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ سَلَاسُونَ شَحْرَاب حَتَّا عِسَاب بَلَغَ شُدَّهُ وَبَلَغَ عَرْبَعِينَ سَنَا قَالَ رَبِّ عَوْزِ عِنِي الْأَشْكُرَ نِعْمَةَ قَلَّتِي عَلْأَمْتَ عَلَيَّ وَعَلَا وَالِدَيَّ وَعَلْأَمَلَ صَالِحَاً تَرْغَاهُ وَعَسْلِهْ لِي فِي زُرِّيَّتِي اِنِّي تُبْتُو عِلَيْكَ وَا اِنِّي مِنَ الْمُسْلِمِي ایک اور مقام سن لے اللہ دے قرآن دا مولا کی فرمان رہے نے فرمان دینے وَوَسْلَيْنَ الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ اِحْسَانَ وَوَسْلَيْنَ الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ عَمَلَتُو عُمُّهُ وَعَلَا الْعَلَا بَحْنِو وَفِسَالُهُ فِي آمَيْنِي عَلِشْكُرْلِي وَالِوَالِدَيْكَ الَيَيَ الْمَسِير اے تُنیا تِي انزر انسان زندگی بچھر کرنوالے اللہ تینو وسیطا کردھا پی آئے اللہ وسیطا کے ہو جنیا کردھا پی آئے فرمایا اپنے ماں پیانال اچھا برتاؤ کریں اپنے ماں پیو نال اس نے سلوک نال پیش آئیں اپنے ماں پیانال نرم گفتگو کریں اللہ کیوں نرم گفتگو کریں فرمایا تُو نرم گفتگو کریں گا اسمانہ والا تیرے تیرازی ہو جائے گا اگر زمین تے اندر تیرا ماں پیو تیرے نال نراض ارش تے ارش والا تیرے نال نراض ہو جائے گا اگر زمین تے تیرا ماں پیو تیرے نال راضی ارش تے ارش والا تیرے تیرازی ہو جائے گا میرے اویروں میں پہلے ارز کی تحصیح کہ جنہ کول اولاد ہے وہ بھی پریشان جنہ کول اولاد کوئی نہیں ہو بھی آج بابیاں بھی گالہ ہو رہی ہے نا ہے جی بابے بڑے خوش نہیں آج اللہ اے نہیں خوش رکھے اللہ اولادانوں بھی توفیق دے وے اپنے ماں پیو دی شدمت کر جائے اللہ دے نبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشان فرمایا فرمایا تیرا ماں پیو تیرے واسطے جہنم بھی ہے تیرے واسطے جنت بھی ہے تیرے واسطے جہنم بھی ہے تیرے واسطے جنت بھی ہے اللہ دے نبی کس طرح فرمایا اگر تیرے واسطے جناب محمد مصطفیٰ رب نو راضی کر لیا تیرے واسطے جنو اللہ جنت دے چھڑے گا اگر دنیا دی اندر ماں پیو نراز کر کے اللہ نو نراز کر لیا تیرے واسطے جہنم بھی ہے بادن بن جائے گا ایک آنڈا اللہ وآلیا اللہ دے نبی ماں پیو وال ویکھنوی عبادت ہے ماں پیو وال نظر رحمت نال ویکھنوی عبادت ہے جیڑا بندہ ایک دفعہ اپنے ماں پیو انہوں نظر رحمت نال ویکھ لوے گا ارش والا انہوں ایک حاج دا سواب عطا فرمایے گا ایک حاج دا سواب اپنے ماں پیو وال ویکھنوی عبادت ہے اللہ دے نبی کرو جدو سڑیا نا کہ ماں پیو وال ویکھنوی ایک دفعہ اللہ ایک حاج دا سواب دے سڑ دا فرما دے نا اللہ دے نبی دی زبان جو جڑا بھی الفاظ نکل جائے گا وہ سونے تے سوہا گا ہے اللہ دا نبی اپنے آپ نے بولیا کر دا وہی ایلہ ہی نال بولتا ہے فرمایا اللہ دے نبی کیڑا بندہ ہے جڑا اپنے ماں پیو وال چویاں سے ادھی اندر رات سے دین اندر ایک دفعہ ہی بیکھے ہو سکتا ایک دفعہ ہی بیکھے آقا فرما دے لے جڑا بندہ اپنے ماں پیو وال سو بار ہی بیکھے گا سو دفعہ تکے گا نظر رحمت نال بیکھے گا انہوں سو بار ہی بیکھے گا اللہ عرشوالہ انہوں سو حجہ نہ سواب دے چھڑے گا بیکھو دے صحیح بھوڑکی میں بیکھ دینے بھئی بارو خیر میں لائے دن دے تھکے ٹوٹے اندر داخل ہوئے بیوی نے پٹی بدریئے سر سے ہائے ہائے پہ کر دیئے انہوں جا کے پچھ دینے باؤ جی کیوں یادے جناب ہو نہیں بول دے ہو اللہ معاف کرے جدہ انہوں نے اسے بینجیر آئیے نا ایک آندہ جی کارچ داخل ہو لگیا ڈھری دا ہے اندر داخل ہو لگیا بھی ڈھر لگیا پتہ نہیں کیسے موڑ نہ بولنگے اللہ کرے بھی بیماری ساڑے مگروں لائی جائے کیونکہ میرے آقا نے فرمایا ہے جس قوم بھی سربراہ عورت ہو جائے وہ قوم فلا پاسک بھی نہیں آہ عرشوالہ دا پیغام سندا چلا جا میرے کول اللہ دا قرآنی محمد دا فرمایا ہے صل اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ اندھے نے کیا ہے حقیر بولے سرکار وہ اندھے نے یا اسے کارچ میں روانگی یا تیرا بلہ پیور ہوئے گا بس فیصلہ آج فیصلہ یا اسے کارچ میں روانگی یا تیرا بلہ پیور ہوئے گا وہ اندھے گال کی ہوئی اندھے میں مرجہ نہیں یا صفائی کر دی کر دی یہ کوئی ایج درو کھنگا ہر سوٹ دیندہ آکے کوئی ایج درو کھنگا کوئی ایج درو کھنگا سوٹ دیندہ آکے اللہ والے آ اوہ اندھا اچھا پھر اس طرح کرنے آم میں اپنے چھوٹے پرا پرویز نو کہنا چیئے نو اپنے کر لائے جا اوہ پرویز جن نہ میرا ہاکے اوہ نہ بابے پہ تیرا بھی ہاکے اے دروی وے کے نظرہ مالا تو مہو کورہا ووازا تو کورہا وہم لوہو وفصالوہو سلاسو نا شہرہ اوہ سردیاں دیا راتا تینوے نے سکے تے پایا ہے سردیاں دا موسم اے آپ گلے پہ سو جاندی رہی سردیاں دے موسم اندر تیرا اینے رات تیراں تو اٹھوٹ کے تینوے گرم کر کے دو دو پلاں دی رہی اور کم لے آ تُو سات پیراں تین پیناں آٹھ پیراں دو پیناں نو پیراں تین پیناں اے تُوشی داس یارہ جنے اپنے کلے ماں پیونو بھی نہیں یہ سمال سکتے کتے اوہ چارہ اوش کر کتے اوہ دوسرے کر کتے تیسرے کر تے نہیں تا جناب بابے دی چار پائی دیوڑی چھن دیئے دیوڑی وے چھن بابا تُو ایتھے پیار ہے تے آن جان والے نو آکشہ کر کار کوئی نہیں ہے گے کار ایتھا سوڑی نہیں دین دے بابا کتے اوہ جناب بھار دیوڑی چھن بابے نو دسے آئے جاندہ ہے کہ بابا تُو آہستہ آہستہ ساڑے کر چو بار ہونا ہے آہستہ آہستہ کرو بار پھر کتے پھر قبرستان تو جانا ہے اللہ اللہ اور نوجوانوں ایک بڑھا ٹریا جائے لاکو دا کبرہ تے نوجوان مزا کر لگتا ہے اندھنے بابا ہے تیر کمال کنے دی لئیو نیوکے جو ٹریا جاننا ہے اور اندھا پترہ مستی مل جان دیئے ایک وقت آئے گا کہ تُسی بھی اس مقام لو پہت جاؤ گے اللہ اللہ میرے بھائی اللہ دے نبی نے ارشاد فرمایا ہے آل جنت و تہتا ماں دے پیرا تھلے جنتے تے ایک آج کل دی روشنی دا پڑیا ہویا او ماں دا پیر چوک کے اندھا ماں میں نو جنت وخا اے جنت نہیں جنت ماں دی خدمت کر کے اگر ماں دی خدمت کریں گا میں نبی دے فرمان دے مطابق جنت دا وارث بن جائیں گا اگر ماں دی نراض کی مل لے لیں گا میرے نبی دے فرمان دے مطابق جہنم دا بالن بن جائیں اے تیرے کول رب نے ایک توفہ تے نعمت کر لی ہو اے دے کول اے دے نال مالا مال ہو جا اے دی خدمت کر کے اور پھر میں ماں دی اگے بھی دعاواں کرا درخواست کرنگا کہ اپنی اولاد واسطے دعا کریا کرو بات دعا نہ کریا کرو بات دعا ہنو دیکھونا تسی بھی آخر خیر نال کرا والے ہو قدے کسے ماں دے موچو دعائیں نکلی ہوئے اللہ میرا پتر حافظے پران بن جا نکلی یہ قدے نہیں اللہ میرا پتر پٹواری لگ جائے سپائی لگ جائے سب کچھ ہو جائے لیکن قدے کسے ماں دے موچو اے دعا نہیں نکلی اللہ میرے پتر نو حافظے قرآن بنا دے ماں دی دعا ہے نا ماں دی دعا ایک بیٹھئے کہ پتر اکھا تو نبینہ ہے پتر اکھا تو نبینہ کہ ماں کول بیٹھئے اندھی اللہ میرے پتر نو اکھا تا فرما میں اپنے پتر نو حافظے قرآن بناواں گی دعا کرتی پیو ماں علی اللہ میں اپنے بیٹھے نو حافظے قرآن بناواں گی اللہ میرے پتر نو اکھا تا فرما کہ رب نے ماں دی دعا سن کے ماں دی دعا سن کے وہ دی دعا نو قبول کر لیا ہے اے صبح دا ویلہ ہویا ہے ازال ہو چکی ہے ازال تو بعد پتر نو جگاں دیئے اٹھ پترہ نو اکھا تا ٹیم ہو گیا ہے اٹھ پترہ نو اکھا تا وقت ہو گیا ہے جا مسجد دی طرف چلیا جا نو اکھا تا کر گیا پتر نے اٹھے آئے اکھا تے ہکھ پھیلیا ہے چونکہ ماں رات پتر واسطے دعاوہ منگیاں تھا ماں نے پتر دیا اکھا واسطے درخواستہ کی تیا تھا ارے جناب صبح دا ویلہ ہے صبح دا سہانہ وقت ہے نو اکھا تے یاری نبی نہ حافظ کرن لگا ہے لیکن حقا نو ملے آئے ماں دی دعا وہ بھول ہو گئی اللہ نے اکھا واپس دے چھڑیان ہے ماں دی دعا جنت دی ہوا ماں دی دعاوا لیا کرو میرے بھائی ایک مہور تے نو ایک مقام دی سار کرا جانا ایک باپ گیا اکھا دے واسطے جہاد واسطے بی بی نواندہ جناب آہ تی ہزار اشرفی تی ہزار روپیہ انو کول رکھ لگو تو آدھے کم آئے گا تے باب گیا نا تے بائیاں سالہ بعد واپس آیا پچھو مانو بیوینو امیدواری سی اللہ نے پتر عطا فرمایا اللہ نے لختے جگر جتا جس نے پتر ملیا نا انو مدینہ سیرے مسجد نبویے کتائیاں تے بٹھا جھڑے آئے اللہ دا قرآن پڑھایا ہے محمد دا فرمان مسجد دی اندر مسجد دی اندر پاچھڑے آئے ہوتا جناب مولوی او بنے نا جنہ دیکھ کار کھان پین واسطے کچھ نہ ہوئے مولوی او بنے جنہ کول دانے کوئی نہ ہوئے کھان پین واسطے کوئی نہ ہوئے مولوی او بنے لیکل میرا ایمان میرا ایمان اللہ بھی قسم کھا کے کہنا مسجد دی اندر ہاں ہاتھ اندر پر اللہ دا قرآن ہے میرے بھائی جڑا بندہ اللہ دا دین پڑھ لیندہ ہے روٹیوں نے لب دی پھر دی اگے اگے ہندہ روٹی پیچھے پیچھے حافظ قرآن بن گیا دین دا عالم بن گیا مسجد نبوی ممبرو محراب دا وائس بن گیا بائیا سالہ باد کار واپس آئے اس لئے بائیا سالہ باد واپس آئے نا راہ دی اندھیری راہ مدینہ شہر اپنے کردے دروازے دی اگے آئے دروازہ کھٹ کھٹ آیا اندھروں نو جوال خوبصورت خوبصیرت اوہ باہر نکلیا دروازہ کھولیا ہے بابا جی سامنے لے اندھرے مل آنتا بابا جی تسی کون ہو اگو بابا جی آنے لے آنا صاحب دار میں اس کار والا ہاں تے نو جوالا ہاں تے نو جوالا ہاں بابا جی راہ دانے رہے ہو سکتے تسی پھول گئے ہو باڑا کار ہو رہوے آنا صاحب دار ایک کر میں رہے میں تا بھائیا سالہ دائے تھے رہیش پزیرا ہو اندھرے لوکو میری دنیا بائیا سالہ باد میں جہان واسطے کیا لوکا نے میرے کراتے بھی کبزے کر لینے کا پتہ کسے نو کار بھی پھول سکتے ایک کر میں رہے اتنی دیر نو اس بندے دی اس نوجوان دی ماں دے والدہ بھی آگئی ہو اندھیے اے بابو زورا اے دیکھو لو پوچھنا زرا تو ہے کول اے میرا نام عبد الرحمال فرخ میں نواندے لے میں تا جہاد واسطے کیا ہویا تھا بائیا سالہ باد واپس آیا مونڈے دی مان دی وے لگتے جگر یہ تیرے اببا جی نے نہ تو اے نووے کیا ہے نہ اے نووے کیا ہے اندھر لگایا پتری دیر نو صبح دی ازان ہو گئی صبح دی تے دستور اے سی علاقے دارواد اے سی شہر دارواد اے سی کہ سارے ہی مسجد اندر سارے ہی ہوں جے بابا صورے پتر نو اٹھان دا تے ماں کونوانی ستے رہن دیو سو آرام کرن دیو رات کمائی کردہ آیا نہیں ہے فلم تے گیا اسے اے سین میں گیا ہے رات لیتا آیا ہے او دو رواز تھی کہ سارے ہی مسجد اندر عبد الرحمن اندہ مومی مسید تے گیا تے میں نو پچھے جا جگہ ملتا نماز دا سلام پھیرے ہے ایک نوجوان اوہ ممبر نوی تے بے گیا ہے اندہ حدہ سنا فلان حدہ سنا فلان قالا قالا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سارے ہی کلمہ دو آتا نال لکھا لگتا ہے اوہ بولی جا رہے ہے نبی دا فرمان پڑی جا رہے ہے نبی دے فرمان انہوں زبانی یاد رہے نبی دا فرمان پڑی جا رہے ہے اگے سارے لکھی جا رہے ہیں عبد الرحمان اندہ میں ساتھی کو لو پوچھنا ایک کون ہے اے کیری پاگا والی کوکھ دا جایا ہویا ہے کیری پاگا والی کوکھ جو پیدا ہویا ہے کیلائے دا ماں پڑی ہوئی اوہ اندہ اندہو اوہ میرے بھائی میں انہوں بھی یہ نہ پتا نہیں ممی بار ہوئی آیا ہاں آج جن نے آئے بیٹھے ننا اے بڑے بڑے مہدستے بڑے بڑے بزرگ لمیہ لمیہ داریا والے بگیہ داریا والے اے دور دراتا سفر تے کر کے آئے آئے صرف اے دے کولو نبیدہ فرمان سکھڑواتے اے نہ زیادہ تھا میں انہوں بھی پتا نہیں لیکن عبد الرحمان فرق انہوں اندہ نے اے عوضہ نکھتے جگرے راتی طریقی سی نا دور سی جناب جناس رات بیکھیا سی اور دور بیٹھا ہے اوہ پہچانے ہیں نہیں اندہ نے عبد الرحمان میں نو خوشی تو میری آنکہ تو آسو جاری ہو گئے اللہ اللہ تیرا میں شکریہ کیوے ادا کر چھڑا میں تا دنیا تھی آیا بایا سالہ بعد میں سرحدہ دی حفاظت کی تھی میرا نکھتے جگر اوہ نے مسد نبی دی اندر بیٹھ کے تے مدینے دی اندر بے کے نبی دے فرمانہ دی حفاظت کر چھڑی ہے کار واپس گئے نماز تو فارغ ہوئے کار واپس گئے جا کے بیوی آنڈی اوہ جناب کو انہوں تی ہزار اشرفی دا حساب دے وا تی ہزار روپئی دا حساب دے وا میں تو آنڈی کوئی خائنہ بیوی نہیں کہ کسے قسم دی خیانت کیتی ہوئے اوہ اندر میں جتھے لگے ہیں نے میں بے خائیں جتھے لگے ہیں نے نا میں انہوں بے خائیا جس جگہ تے لا چھڑے ہی اس جگہ انہوں میں بے خائیا میرے پتر دی دو پرورس اس انداز دنال کی تھی ساب تو پہلی یونیورسٹی ساب تو پہلی درسگاہ اوہ اے ہے کہ جناب ماں پہ چنگے ہوئے اولاد بھی اچھی ہوں دیئے ماں پہ تربیت اچھی کرن ارے اولاد دی تربیت اچھی ہو جائے اوہ ماں پہ آدھا بھی نام روشن کر چھڑے اولاد کیے ہو جائے ہوئے آپ ایک درہ ایک اللہ والی یوں ہائے با وضوئے با وضوئے جدوں میں دودھ پلان دی یہ نا پترنوں لکھتے جگرنوں او دو وضو کر کے اپنے بیٹے نوں دودھ پلان دی تے نال ہائے چکی پیستی پہی ہے چکی پیستی پہی ہے تے زبان تے یاسین والقرآن الحکیم انکا لامن المرسلین علا سرات مستقیم تنسیل العزید الرحیم لے تنزر قوم اما انزر آباؤہم فاہم غافلون نال قرآن پر دی پہی ہے نال چکی آتا پیستی پہی ہے اوہ لوکو دنیا والیو نال قرآن دی اطلاف تا اندی پہیے تبارک اللہ دی بے یادے ہی الملکو وہو والا گل شیع القدیر زبان تے راب دا قرآن نال آتا گن دی پہی ہے نال آتا نو گنیا جا رہا ہے زبان تے اللہ دا قرآن اے نال روٹیاں پاک رہی ہے روٹی پکا ہی جا رہی تے نال آن دی پہی ہے یا اے نال آن دی پہی ہے آتا گن رہی ہے قرآن پڑ دی پہی ہے آتا پیش دی پہی ہے قرآن پڑ دی پہی ہے روٹیاں پکا رہی ہے زبان تے اللہ دا قرآن میرے بیر میرے بھائی جدو کسے پیت دی اندر کسے نوجوال تے کسے بچے دے پیت اندر جائے گا اے کارنو حسن تے حسین نا بڑھنگے تے کی بڑھنگے ہون خیر نال کی آن دیئے پیت ویچ بچہ ہے روٹیاں پکا رہی ہے سامنے ٹی وی ہے سامنے خامد نو آن دیئے گانا انڈیا دا لہا گانا انڈیا دا لہا میں نو ایدر دا پساندی نہیں تو اگواندہ جمعے کا دے لہیاں تو آڈی خدمت واسط آسی جمعے ہیں جو تُسی حکم کرو وہ گانا لگ گیا ہے پرورش بچے دی ہو رہی روٹی پاک رہی بچے دی پرورش اس انداد نال ہو رہی گانے سن سن کے سین میں تے جا جا کے پھر میرے بھائی کال نو اس پتر نے ناچائی بننا ہے اے تمالی پانی ہے پنگڑی پانے لے جنے پتر نو تربیت قرآن پڑھ کے کیتی جائے انہیں کال نو اپنے ماں پہ اندہ فرما بردار ہی بننا ہے ایدہ اکوئی حل لے اکوئی حل لے کہ اولاد نو قرآن دی تربیت دیتی جائے اور جناب محمد مصطفیٰ دے فرمان نال اس نو مالہ مال کیتا جائے اگر اے ہوئی حالات رہے انشاءاللہ دنیا بھی بہتر ہو جائے گی آخرت بھی بہتر ہو جائے گی میرے آقا نے فرمایا ہے نا کہ کل کیا مطابع ارے جناب دنیا تو انسان جاندہ ہے تھی او دے کم آ لیئے تھی نیک اولاد آنی نیک اولاد اگر ہے نا نیک اولاد اگر ہے او دے واسطے دعا کر رہی اوہی دعا ربنا اگو پرنی والے والے دییا اللہ ماں پہ انو سو سال اللہ ماں پہ انو چار سال دس سال پنجا سال فوت ہویا انو ہو گیا تھی میں اوہی دعا مانگ دا پیا ربنا اگو پرنی والے والے دییا اللہ ماں انو بھی معاف کر میرے ماں پہ انو بھی معافیاں آتا کر چھڑ اوہی لوگ کو جنوے دعا آئے گی جن نے قرآن پڑھیا ہوگا نبیدہ فرمان سکھیا ہوگا جنوے دعا و یاد ہو منگیاں اوہی اپنے ماں پہ آماز سے دعا و کردہ رہے گا آہا جس تعلیم دے لال تو کہوا اپنے اولادنوں آراستہ کر رہے ہیں اوہ دے خلاف نہیں لیکن اوہ در تا جناب دس کینسے دے میں ادھر مولوی جنوے ترہا تو دےنا ہے اوہ اگر سوٹی لا دے رہے مولوی رہ رہے ہی کے نہیں کوئی پروگرام تبدیلتا نہیں ہو گیا کسے ہور مسجد جانتا ہے راتہ پہ نہیں سنو تلکھا جائی دیئے پتر نو مروانا نہیں آسا اوہ در جناب ماسٹر ڈانگ کے ڈانگ بھی مارتا ہے پیسے بھی خرچ ہندے نے پھر اوہ دے واسطے ماسٹر لب کے کی آن دے اوہ جناب میرا لکھتے جگر کچھ کمزور ہے پڑھائی چھو کہ میں دے واسطے ٹویشن لاریا جنہیں مرضی ماسٹر جی تو اڈے واسطے ایک مارید ہے جنہیں مرضی پیسے لبوں پر پتر لٹویشن ضرور پڑھائی اوہ در پیسے بھی خرچ کریں اے در تیرا لگ دیا بھی کچھ نہ اے سے واسطے تیری قدر نہیں اے دے تیرا لگا کچھ نہیں محنت نہیں ہوئی ہو نہ کھلو جا کے پوچھ جنہ نے اے دے واسطے محنت کیتی ہے کارا آیا پہ کاراا کے وہ کیا آیا کہ ماں لیڈی ہے نہ ماں اوہ محمد مصطفیٰ لگنا دے رہی صل اللہ علیہ وآلہ وسلم پہلے ارز کر لیا ہے نا ماں پیو بہت بڑی شئے ماں پیو دا آخہ لگنا فردے حتیٰ کہ نماز نفل پردہ پی آئے ماں پیو آواز مان تو نماز توڑ کے ماں پیاں دی گل سن اینہ حقوق ماں پیاں دا لیکن جدو آجائے نا ماں پیاں آکھے نا رب دینا مل بزرگاں دی مل ماں پیاں دینا ماں پیاں دی مل اور اللہ دی ناول ماں پیاں دی مل جدو شرک والے پاسے آجا اللہ او دو ماں پیاں دی بھی ملنی ماں پیاں دی بھی ملنی اللہ کو اللہ فرماں دی قل ارکالا آباؤکم وابلا آؤکم وائکھوالوکم وازواجوکم واشیرتوکم وامو والون اک طرف تمو و تجارتوال تخشونک سادہا ومساکنو ترزونہا احبائی لیکم من اللہ ورسولہی واجہا دل فی سبیلہی وطربسو اتا آیاتی اللہ بی امرہی واللہ لا یا دل قوم الفاسقی آئی درد دلوالیاں گلہ ایک پاسے محمد ہوئے تجھے پاسے ماں پیو ہوول ماں پیو داتے محمد دا مقابلہ آ جائے کہ کدی منہ اور ماں پی عزی منہ کہ محمد دی منہ اور تے آکے تیرا فیصلہ ماں پیان دے حق ویچ نہ ہوئے اور دو فیصلہ تیرا محمد دے حق ویچ ہوئے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کارا آیا آکے ماں نو بیکھیا کہ گالاں کر دی پہ یہ محمد دوڑیا گیا مسجد دے اندر اللہ دا نبی مسجد دے اندر تشریف فرمائے آندہ نے ابو حرائرہ بڑا پریشان جا لگنا ہے آندہ نے آقا کی کرا ماں نو سنے آئے وہ تہاں نو گالاں کر دیئے برداشت نہیں ہوئے کھوڑ کیا نا ہے فرمایا اللہ دے نبی اللہ دے پورو دعا کرو اللہ میری ماں نو حدیت نصیب فرما چکے ایک ہور آیا انہیں بھی آکے ویٹھیا کہ ماں دی حالت ہی کچھ دورے اللہ معاف کرے اینا بڑیاں دیا جنیاں زدہ ہندیاں نے نا اے وی اللہ بچائے اے وی اللہ معاف کرے مرنو مر جانگیاں پر زیدنا چھڑا نہیں کیا اندھا اممہ چھاوے ہو جا تو پہلے ہی سمیدہ گرمی دا مرسل وہ اندھئے نا میں تیرے آنکھیں نہیں لگنا اممہ پانی پیلا ہے روٹی کھانا ہے نہائی لے گرمی بڑیے وہ اندھئے نا نا اُدھری دیر تک میں تیری نہیں ہوں مرنی جتنی دیر تک تُو محمد دا ساتھ نہیں ہو چکے تین دن تک انتظار کیتا تین دن تک اخیر فیصلہ سرادے نے ساتھ رضی اللہ تعالیٰ نہ ہو سونے دے پانی نہ لکھن والا ہی فرمان دے لینی اممہ تیریاں سو جاننا بن جان سو جاننا بن جان میرے سامنے ایک ایک کرتے نکل دی چلی جائے تیرا دوختے برداشت کر لماں گا لیکن ماترہ تو بھی ہاں گا آپ نے محمد دا ساتھ نہیں ہو چھڑایا اللہ والیہ کی ثابت ہویا کہ ماپیہ دی خدمت بڑی فرض دے ضروری ہے لیکن جدو محمد دا فرما جائے وہ دو ماپیہ نوی چھوڑ کے محمد دے پیچھے لگ جانا ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آہ آخری بات تارزکرن لگ گئی وخالص بین کلمتہیں وعزمهم اللہم زلزل اقدامهم وانزل بهم با سکل نزیلات ربهون القوم المجرمین تعادلوا عباد اللہ رحمكم اللہ ان اللہ یامر بالعدل والحسان وعیتائذ القربہ وینحابل ساشا والملکر والباوی یائذکم لعلکم تذکرون اذکروا اللہ یذکركم ودعوه یستجب لکم بل ذکر اللہ تعالی وعالی بولا وجل وطم وآہم وآکبر موسیقی